ان ڈیپارٹمنٹس کو بند کر کے آپ یہاں آٹوموبیل ٹیکنیشنز کی ٹریننگ کرائیں جو گاڑیاں آج کل آ رہی ہیں آپ نے دیکھا کتنی کمپلیکیٹڈ ہیں ان میں کاربولیٹر نہیں ہوتا فیول انجیکشن سسٹم ہوتا ہے ان میں ہر چیز کمپیوٹر سے آپریٹ ہوتی ہے ان کی جو ان کا جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ اس قدر مشکل ہے کمپلیکیٹڈ ہے اور میں داد دیتا ہوں ہمارے جو موٹر میکینک ہے بڑے ذہین ہے ایسی چیز کو سمجھنے کے لیے تو پی ایچ ڈی تو آپ نہیں دیتے یہ آپ سیکھیں آپ ملازمت بھی ملے گی اور انٹیلیکشل سیٹسفیکشن بھی کسی حد تک ملے گی کیونکہ دیکھیں وہ جو جو استاد ہوتا نا جو موٹر میکینک ہے میری گاڑی ہرار کے اتنی سادہ ہے لیکن اب اس کو کوئی پندرہ سال ہو گئے بڑی کمپلیکیٹر ہے اس کی چابی گم گئی پچاس ہزار روپیہ مجھے ویسے دینا پڑتا ہے اس نے پانچ ہزار میں کر دیا کیسے کیا اس نے اس کی میکینزم سمجھ لی تو اس طرح کے بہت سے مواقع مل سکتے ہیں teach those skills close down departments of physics and mathematics and other useless things اب میں useless کہا رہا ہوں حالانکہ میں خود پی ایس ٹی ہوں physics میں اور mathematics میرا undergraduate thesis ڈگری تھا میں کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان مضامین کو ٹھیک نہیں پڑھا سکتے ہیں تو پھر نہ پڑھائیں نہ پڑھائیں اور جس طرح آپ vocational training کی بات کر رہے ہیں یہاں پر تو اگر آپ ایک plumber نکلنے جاؤنا تو ایک well qualified plumber بڑی مشکل سے ملتا ہے تو yeah it's equally important کہ vocational training institutes ہوں جہاں پہ صلائی کڑائی سے لے کر الیکٹریشن سے لے کر سائیکلوں کا اور گاڑیوں کا کام سیکھنے سے لے کر جو آپ نے آٹو موبیل کی بات کی کہ کتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں سسٹم تو بالکل ہونے چاہیے but physics and math has its own important role وہ الگ بات ہے کہ the country is moving in a completely different direction جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگ کی ضرورت نہیں ہے training training اور skillful لوگ کی زیادہ ضرورت ہے اور میرے خیال میں تو systems بنانے والے ہی جو ہیں وہ اصل میں physicists ہیں اور mathematicians ہیں اگر وہ ہی نہیں ہوں گے تو systems بنیں گے کہاں سے خراب کیسے ہوں گے پھر ان کے repair کرنے والے کام پہ ہوں گے but very unfortunate کہ پاکستان میں اس طرف کام نہیں کیا جا رہا اور ایسے graduates جو ہیں جو کہ باہر کی دنیا میں ایک بہت مشکل discipline اور ان کے لئے بڑے talented لوگوں کا چناہ ہوتا ہے اور یہاں پر وہ ویسے ہی در بدر پھر رہے ہوتے ہیں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس پہ دیکھیں ایک جو جو 21 صدی کا معاشرہ ہے اس میں ہر قسم کے لوگوں کو چاہیے تو بالکل چوٹی کے اوپر physicist and mathematician ہیں اور اب جو biomedicine میں ہوں گے جو genetics میں ہوں گے molecular biology میں ہوں گے کیونکہ اب جو آنے والی صدی ہے یہ biology کی ہے یہ genetics کی ہے ان سب لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے لیکن جو base ہے اس پر جو بنیاد ہے وہ ایسے ہنریافتہ لوگوں پر مبنی ہیں یہاں ہمیں plumber technician computer mechanic automobile mechanic ان تمام لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ملازمتیں ان کے لئے بے تہاشہ ہیں اگر یہ باہر بھی جائیں تو ہم ان کو jobs مل جاتی ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو physics mathematics کی اور computer science biotechnology یہ ان لوگوں تک محدود کیا جائے جو elite کے ہیں elite سے میرا مطلب یہ ذہنی طور پر جو اس قابل ہیں جو جنہیں یا تو قدرت کی دین ہے یا جنہوں نے اتنا اندر شوق پیدا کیا اپنے ہاپ میں کہ وہ ان مضامین کی کا ادراک رکھتے ہیں انہی تک وہ جو شوقین ہیں ان مضامین کے departments ان کے لئے ہونا چاہیے تب ہی ہم اپنا میار بلند کرسکیں